اٹھارہ روپے آپ نے تیل اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ فرما دیا اس سے پہلے گیس بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی تھی اور اب موبائل پر کال جو ہے پانچ منٹ سے زائد اگر آپ نے بات کی تو اس پر بھی ٹیکس آپ نے ڈال دیا ہے اور اس کے باوجود آپ کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ سب عوام دوست حرکتیں ہیں میڈم یہی سب کچھ پچھلے ادوار میں ہو رہا تھا تو سب کچھ حرام تھا اس مرتبہ ہینڈسم سرکار میں یہ سب کچھ جائز کیوں خدا رہا وہی جواب مت دیجئے گا جو میں تین سال سے سن رہا ہوں کہ نواز شریف چور تھا اور عاصف علی زرداری ڈاکو کچھ نیا اگر آیا تو وہ دیجئے گا نور اور عارفین ایک تو آپ کے مہمانوں کے موہ سے آئی ایم ایف کا سن کے یہ میرے مناسب نہیں لگتا ہے یہ گلے میں تاک پہنا کے گئے ہیں جو اکیس دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ڈاکٹر اشفاق ہیں ایک بڑے مشہور مہارے معیشت وہ بڑے ناکت تھے ہمارے پچھلے تین بجٹس کے لیکن اس دفعہ انہوں نے بڑی پیزی رائی کی تو لوگوں نے پوچھا کیوں کہ آپ کو کیا بات پسند آئی ہے انہوں نے کہا جی یہ آئی ایم ایف کے ڈکٹارٹ نہیں ہے یہ آئی ایم ایف کا دیا ہوا بجٹ نہیں ہے اور شوقت ترین صاحب نے بہت پریشر جو ہے ویچ سٹینڈ کیا ہے کوئی ہم نے بجلی کیا بھی قیمتیں نہیں بڑھائی ہیں گیس کی جو سین جی کی تھوڑی بڑھی ہے لیکن ابھی بھی بہت مناسب میڈم کتنی بڑھا دی جائے تو آپ کے دل کو اتمنان آئے گا مطلب پورے ملک میں آگ لگا دیں کہ آپ کے کلیجے کو قرار آجائے یہ ہر چیز پہ آپ تھوڑی کیوں کہہ رہی ہیں آپ نے میری چھیڑ بنا لی ہے اور بھائی گیس بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں تھوڑی نہیں بڑھیں ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکس کا جو یہ نظام چھوڑ کے گئے تھے اس میں پچاسی فیصد تو تھا ہی انڈاریکٹ ٹیکس کہاں سے ریونیو آتا ہے حکومت کے پاس ٹیکس تو کوئی دیتا نہیں ہے ہم بڑی مشکل سے کوشش کر کے ہم جو ہے وہ اٹھارہ لاکھ میں لے کے آئے ہیں براڈ بیس کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے ٹیکس پیس کی لیکن سارا ریونیو جو ہے وہ صرف اسی طرح آتا ہے کہ آپ میں ایک نسخہ بتا دوں میں آپ کو ایک نسخہ بتا دوں یہ قابلہ کے جو پچاس انڈرل رتن آپ نے قوم کے کاندھوں پہ سوار کر رکھے ان میں سے آدھوں کو فارق کریں وزیراعظم صاحب وہ جو یونیورسٹی بنانے والے تھے اس یونیورسٹی کا ادھ گھاٹن کر کے اور خود بنی گالا والے محل میں قیام فرمائیں قوم کو پچپن روپے والے ہیلیکاپٹر سے نجات دے کر کے خود وہی وہ بی ایم ڈی بلو لیم بورگینی اور پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں جس میں پچھلے صدور و وزیراعظم آتے جاتے تھے اسی میں آنا جانا شروع کر دیں تب میرا خیال ہے آپ کو اتنا زیادہ ٹیکس لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی میرا خیال ہے یہ کام تو آپ کری سکتی ہیں اس پہ میں آپ سے پیٹ پہ پتر باندھنے کیلئے تو نہیں کہہ رہا نورو ڈارفین آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے 3.94 کیسے ہو گیا کووڈ میں جبکہ پوری دنیا پیچھے کی طرف ایک منٹ رکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا گروتھ ریٹ کیسے ہو گیا سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں آج میں آپ کو جنرل نولیج دیتا ہوں سنیے میں آپ کو بتا رہا ہوں رکھئے گروتھ ریٹ کیسا ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے سنیے میری بات محترمہ میری بات تو سنیے محترمہ میڈم ایک سیکنڈ آپ 3 پوائنٹ فلانا فلانا میں مجھے ہو جاری ہیں آپ کو بتا ہے کہ میں انپرد آدمی ہوں میٹرک سے آگے پڑھ نہیں سکا یہ اتنی سکیل باتیں میرا میدہ حضم نہیں کر سکتا آپ کو بتا ہے کرنڈ افیر کی دنیا میں ہر کرنڈ افیر اینکر نمبر ون ہے کیسے یہ ساری اینکر مافیا بلکہ میں ایسے وارٹ اینکر مافیا کہتا ہوں یہ سب پریس کلبوں میں بیٹھ کر کے اس کی ریٹنگ بنواتے ہیں ہر چینل میں بیٹھ کر کے باقاعدہ ریٹنگز بنایا جاتی ہے پاکستان کا ہر اینکر کوئی بھی اینکر دوسرے نمبر پہ نہیں ہے سب پہلے نمبر پہ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے جس طرح وہ سب ہوتا ہے اسی طرح 3 پوائنٹ فلانا 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 اللہ کا واسطہ میڈم جو سوال پوچھا گیا ہے اگر بیٹوین دلائن جواب انعیت فرما دیں گی تو میری نولیز میں بھی اضافہ ہو جائے گا نہیں نور الارفین دیکھیں آپ کو میں بتاتی ہوں آپ فوربز کو دیکھ لیں آپ بلومبرگ کو دیکھ لیں آپ موڈیز کو دیکھ لیں آپ جے پی موگن کو دیکھ لیں یہ کیا بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایکنومک ریوائیول ہے پاکستان کی وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے پوزیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں سو اور اب صرف پنجاب میں ہم نے مختص کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ کسانوں کی 32% انکم بڑی ہے مجھے خدا کی قسم اتنا پتا ہے ہماری حکومت میں 250 سے 300 رفعہ اور کسی فیکٹری کے بغایا جات آپ دینے والے نہیں رہے ان کو انڈیسٹری ہماری 3% گروت موطرمہ عظمہ دوستو یو بند چھوڑ کے گئے تھے عزت ماب موطرمہ عظمہ پاردار صاحبہ تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں تو میں دیگر مہمانوں کی جانب جاؤں صدیق الفاروق صاحب سر میڈم نے انتہائی سیریس قسم کا جو ہے وہ لطیفہ شیئر کیا اور آپ اس پر باقاعدہ بازابتہ آپ تھٹا مار رہے تھے سر میرا خیال ہے کہ حقائق کے پیش کرنے پر تھوڑا سا میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو دونوں کو سنجید کی جو ہے وہ دکھانی چاہی تھی جو انفورچنیٹلی ہم دونوں نہ دکھا سکے میں ارز کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے آپ ہی کہ اگر اقتصادی معاملات پہ ہم موطرمہ سر آپ کا لنک فریزی ہو گیا ہے تھوڑا سا توقف کیجئے میں آپ کی طرف آتا ہوں صدیق الفاروق زیادہ چٹان صاحب کے پاس جانے کے لئے مجبور ہوں اخون زیادہ چٹان صاحب سر یوں سمجھ لیجئے کہ یہی سوال میں نے آپ کی طرف دے دیا فلٹوس سر فوربز اور جتنے اللہ ہمارے کمپنیوں اور اداروں کی جانب سے جانب میں اشارہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی محترمہ عظمہ کاردار صاحبہ کی جانب سے سر اگر آپ اس تقنیقی موضوع پر کوئی ادار خیال کرنا چاہیں دیکھیں جی ان لوگوں سے بحث ہی نہیں کرنا چاہیے یہ بہت ظالم لوگ ہیں ان لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے ان لوگوں کے غریبوں کو حالات کا پتہ نہیں ہے جو اٹھارہ روپہ اضافہ کو اضافہ کو ایک بندہ معمولی کہے جو وزیرکڑا ہو کے کہے کہ ہماری تو پوری صوبے میں کوئی کچھا گر نہیں ہے آپ ہماری صوبے میں آ کے وہاں پہ غربت کہاں ہے یہ اس طرح کا بندہ کہے کہ یونی سب کہہ رہے ہیں کہ غربت کے لکیرسی پوری پاکستان میں ہے اگر کسی خطے کے لوگ ہیں تو وہ خیبر پختنقواہ کے لوگ ہیں اور اس کا غربت کا اندازہ آپ ان سے لگائے کہ آپ کراچی میں جا کے تو آپ کو کسی بھی قوم کے اتنے لوگ نہیں ملیں گے پچاس لاکھ سے زیادہ کی پختون کراچی میں مزدوری کر رہے ہیں آپ راجہ بازار میں جا کے دیکھ لیں آپ صدر میں جا کے دیکھ لیں آپ یہ پتھاتوں پہ جا کے دیکھ لیں جو مزدور بیٹے ہوئے ہیں سارا دن جس کے ہاتھ میں کرنڈے اور بیل چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے اور وہ وہاں کا جو سابق وزیراعلا اور وزیری دپاکٹ اٹھکڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہماری سبوے آئے وہاں پہ غربت کہاں ہیں وہاں پہ کچھا مکان کہاں ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا آپ بحث کریں گے ان لوگوں کے تو کریٹیبیلیٹی ایک سکر ان کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے کریٹیبیلیٹی نہیں ہے ان لوگوں نے پیچھلے بار دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا جو گروت ریٹ جی ڈی پی کا وہ تین اشاریہ نو تک پہنچ گیا ہے پھر وہ تین تین اشاریہ تین تک پہنچ گیا ہے پھر پتہ چلا کہ بھائی وہ تو ون پوائنٹ نائن ہے تو یہ جھوٹے لوگ ہیں معیشت کا آسان سا پرمولہ ہے یہ جی ڈی پی اور یہ گروت ریٹ یہ عوام نہیں سمجھتے ہیں عوام کے چولوں میں جا کے دیکھ لے اگر عوام کے چولی جل رہی ہیں تو آپ کا معیشت مضبوط ہے اگر عوام کے چولی بجھ گئی ہیں تو پھر آپ کا معیشت ختم ہے اور میں ایک سوال پوچھتا ہوں اگر آپ لوگوں کا معیشت اتنا اچھا ہے تو یہ پچھلی عید پہ آپ نے کے پکے کے ملازمین سے تنخواہوں میں پیسے کیوں کٹے کیونکہ تہوار آ جاتے ہیں تو ریاست لوگوں کو بون سکتے ہیں صدیق الفارو صاحب آوڈیو پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق الفارو صاحب اس سر آپ مجھے سن سکتے ہیں یہ آپ کی آواز آرہی ہے صدیق الفارو صاحب سر انفرشنیٹلی لنک فریز ہو گیا تھا اب آپ آوڈیو پہ میرے ساتھ ہیں یہ مجھے بتائی گا سوال میں آپ سے تھوڑ کر چکا تھا اس میں تھوڑا سا اضافہ فرما لیجئے سر جیسا ابھی خونزادہ چٹان صاحب نے فرمایا کہ عوام یہ ڈیجٹس وغیرہ نمبرنگ وغیرہ نہیں سمجھتے ان کو تو یہ پتا ہے کہ کونسی چیز کتنی سستی مل رہی ہے ان کو گھر کا چولہ جلانے میں کتنی دقت ہو رہی ہے یا آسانی ہو رہی ہے لیکن سر ایک سوال تو یہاں پہ بھی بنتا ہے کہ جب اقتدار کا حماس سر پہ سے اڑ جاتا ہے جب اپوزیشن میں آ جاتی ہیں سیاسی جماعتیں تب ہی انہیں یہ باری کی سمجھ میں آتی ہی ورنہا اقتدار میں رہنے کے بعد تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس طرح پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں ہم اقتدار میں سے ہمارے دور میں آپ نے ہی رہے ٹی آئی والے کر رہے ہیں انہیں سو ارب سے ہم نے چاہ ہزار اوڈ تک پہنچا ہے چو گنا سمجھے پھر اس کے بعد ہمارے دور میں ہی مسلوی کیمتیں جو ترکتن روٹائکے لوگ چیمی کی پہل کس روٹائکے لوگ آتا تھا آٹھ ہوگا ہے میں نے ہم جو جیولٹ بزیدی تھی اور اوپر والے بھی بہت سسکی تھی جیس بہت سسکی تھی پیٹرل پیسٹ ہوتا کلو تھا اسی طرح کو کھی دالے یہ ساری چیزیں سب کو مارے دیں اب وہ اگر ہم نے مسلوی کی پہل پھولیس کے پانچا کی تو یہ بھی کرنے لے کے میں نے ابھی کہا تھا کہ ہم چوکر پرنین صاحب کی بات مانے ضرورت ہے یا ہم ازنا کارڈار خوابہ کی بات ہیں یا ہماری حکومت نے پاکستان کی معیشت کا دیڑا غرق کر دیا ہے اور کیا کیا دیڑا غرق وہ کا ایکسٹینج ریٹ یعنی روپیہ اور ڈالک ایک سو پیسٹ کر دیا انہوں نے کہا پیٹرل کی چیمت بڑھا دی بیگلی کی چیمت بڑھا دی گیس کی چیمت بڑھا دی کیا 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 دم اسکام ہو گیا اس طرح تو ملیشت کوا رہے گی پھر انہوں نے سترہ پرین کو ہل کو دھا لیا